اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسا ہے سب امید ہے خرید سے ہوں گے فٹوں کے زبردست ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج اگر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے اور ویڈیو کس چیز کے رلیٹڈ ہے جیسے کہ ریسنٹ ویڈیوز میں نے بنائی ہے وائز کے اوپر کہ وائز کیا ہے پیمنٹ کا ایک سورس ہے آپ کی پیمنٹس نکالنے کا انٹرنیشنل پیمنٹس لینے کا اور یہ انٹرنیشنل پیمنٹس جو ہیں یہ کہاں کہاں سے آپ لیتے ہیں جب آپ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ اپور کے اوپر فری لانسنگ پیمنٹ لیتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ پراننک سے پیمنٹ لیتے ہیں تو اس کے لئے یہ بیسٹ اپشن ہے اور اس سے پیمنٹس نکالنے کے طریقہ میں نے ویڈیوز پہلے بنائی ہیں کہ اکاونٹ کس طرح سے بنانا ہے کریٹ کس طرح سے کرنا اس کو ویریفائی کس طرح سے کرنا ہے اس میں بینک آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر آج کی جو ویڈیو ہے یہ پیمنٹ نکالنے کے پروسیجر کے اوپر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پیمنٹ اپورک سے کس طرح سے نکالنے ہیں اس کا پروپر طریقہ کار میں نے آپ کو دکھانا ہے ویڈیو کے اندر کہ اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے اور اگر چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل نیٹفکیشن کو آل پر کلک کر دو ہوتا کہانے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں ٹھیک ہے تو تریکہ کار کیا ہوگا ہم نے اپورک پہ جانا ہے وہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس جگہ پہ ہم نے اس کا ایسی ایچ اکاؤنٹ لگانا کیونکہ ایسی ایچ اکاؤنٹ اس کا جو ہوتا ہے جو ڈالر اکاؤنٹ ہے وہاں میں انٹرنیشنل بینکنگ ڈیٹیلز ملتی ہیں اپنے ایک بینک اکاؤنٹ میں ملتا ہے جو کہ کہلنے یو ایسی کے اندر اویلیبل ہوتا ہے لیکن ہم اپنی پیمنٹس وہاں اس کے اندر لے سکتے ہیں اور اے سی ایچ اکاؤنٹ کو کہتے ہیں یہاں بائر اس کے اندر راوٹنگ نمبر ہوتا ہے اور اکاؤنٹ نمبر وائر راوٹنگ نمبر بھی ہوتا ہے اگر آپ انٹرنیشنل پیمنٹس ویسے مگوانا چاہتے ہیں تو وہ کس جگہ پہ ایڈ کرنا ہے ہم نے اپر کے اندر وہاں پہ کون سا سیکشن ہے جہاں پہ ہم جا کے یہ اپنی بینکنگ ڈیٹیلز جو ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد پیمنٹ ہم وہاں سے ویڈڑا کیسے کریں گے یہ سارا پروسیجر میں نے اس کے اندر دکھانا ہے ویڈڑا کر کے بھی دکھایا ہے اور آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ کار کہاں پہ ایڈ ہوگا کیونکہ ایڈڈ تھا اس لئے دوبارہ سے ایڈ نہیں کیا لیکن آپ کو طریقہ بتائے کس جگہ پہ جا کے ایڈ ہوگا اور کیا کیا چیز اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے اپنا وائز کے اندر سے جو آپ کی ڈیٹیلز نے ایک آکاونٹ کی وہ کون کون سی ڈیٹیلز آپ نے وہاں جا کے ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ذرا سکرین کی طرف اور وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے پروپر آپ نے جو ہے اپنا وائز آکاونٹ سیٹ اپ کر کے اپر کے اندر لگائیں گے اور پیمنٹ کس طرح سے ویڈڑا کرنی ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں اپر کے اوپر اور وہاں آپ کو دکھاتے ہیں سکرین کے اوپر جا کے ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹپ سکرین کے اوپر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وائز آکاونٹ کا جو ڈالر آکاونٹ ہے ایسی ایچ آکاونٹ وہ بنانے کے بعد اس کو جب اپر کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اس کا کتنا بینیفیٹ ہوتا ہے ہمیں بداؤٹ فیس کوئی فیس نہیں دینی پڑتی اور ہمارا جو پیمنٹ ہے جو بداؤٹ فیس آ جاتی ہے ہمارے وائز آکاونٹ کے اندر وہاں سے آپ اس کو ویڈڑا کر سکتے ہیں بینک میں کریں ہیں کہیں کو کسی کو سینڈ کریں ہیں کہیں آپ نے آن لین پیمنٹ کرنی ہے کچھ بھی کرنا تو اب جیسا کہ گوگل کھلا ہوا ہے میں آپ کو وائز کھول کے دکھاتا ہوں یہ میرا وائز آکاونٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانزیکشنز نیچے شو ہو رہی ہیں آپ کے سامنے جیسے آ رہی ہیں اب یہاں پہ ہمارا یہ ایسی ایچ اکاونٹ بنا ہوا ہے یو ایسی ڈی بیلنس اکاونٹ یہ یو ایسی ڈی بیلنس میرا شو ہو رہا ہے یور یو ایسی اکاونٹ ڈیٹیلز یہ وہ ڈیٹیلز ہیں ایسی ایچ اکاونٹ کی جو ہم نے دین ہوئی تھی اپور کے اوپر دی ہیں یا اگر ہم کئی سے باہر سے پیمنٹس مانگواتے ہیں تو یہ یو ایسی کا بینک اکاونٹ ہے جو ہمارا اس کے طرح بنتا ہے وائز کے طرح تو انسائیڈ دی یو ایس اگر ہم نے یو ایسی میں سے ہی پیمنٹس جو ریسیو کرنے ہیں تو اپورک یو ایسی کیا تو وہاں یہ ہی یوز کریں گے آوٹسائیڈ یو ایسی ہوگا تو یہ ہمیں سویفٹ تو یہ چیزیں ساری دینی پڑیں گی صرف کوڑ راوٹنگ نمبر وائر راوٹنگ نمبر ہم نے کوشش کرنی بھی راوٹنگ نمبر کے بغیر والا کام جو ہم نے وہ کرنا ہے جب ہم اپورک کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو یہ راوٹنگ نمبر یہ وائر راوٹنگ ایڈ نہیں کرتے ہیں ہم ایسی ایچ راوٹنگ نمبر ایڈ کرتے ہیں اور ہمیں یہی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے میرے اکاؤنٹ کے اندر جو یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جہاں ہماری سیٹنگ سیٹنگ کے اندر میں آپ کو بینکنگ ڈیٹیلز میں بتاؤں کہ جو میرے لگا ہوا ہے یہ اوپن ہوگیا اکاؤنٹ ڈیٹیلز جیسے آتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیلنگ اینڈ پیمنٹ اس میں کیا کیا چیز ہے اس کو ذرا دیکھتے جائے یہ پرائمری یہ میرا جو مانسٹر کارڈ لگا ہوا ہے ان کو پیمنٹ کرنے کے لئے جس پہ یہ پیمنٹ ہم سے لیتے ہیں ٹھیک ہے گیٹ پیڈ والی اپشن پہ ہم آ جاتے ہیں اور گیٹ پیڈ والی اپشن پہ یہ دیکھیں اویلیبل فنڈز یہ ہیں ویڈرال شیڈول جو میں نے سیٹ کیا ہوا تھا لاسٹ ویڈرال جو یہ کیا تھا ویڈرال میتھرڈز جو مین چیز ہے جہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے ایک تو پریفرڈ جو ہے وہ ہے میرا ایچ بیل کا بینک اکاؤنٹ نمبر یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے پینیئر کارڈ ٹھیک ہے اگر میں ڈائریکٹ پینیئر میں نکالتا ہوں تو یہ میرے پینیئر میں جائے گا لیکن تین ڈالر پر ٹرانزیکشن یہ فیس چارج کریں گے سیکنڈ ٹھنگ یہ بینک اکاؤنٹ اینڈنگ ان سیمن نائن تھری فور سیمن نائن تھری فور یہ اکاؤنٹ نمبر سیمن نائن تھری فور یہ والا ایسی ایچ اکاؤنٹ نمبر جو کہ میرا ایڈڈ ہے نیو یورک کا ایڈرس ہے آپ کے سامنے چیزیں چیکنگ اکاؤنٹ ٹائپ ہے اکاؤنٹ ایسی ایچ راوٹنگ نمبر یہ والا ہے نام میرا یار ہے عظیم اللہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے جب اس میں ایڈ کی ہیں تو ایڈ کرنے کے بعد یہ چیزیں ہمارے پاس یعنی کہ یہاں پہ اس طرح شوگا کہ ہمارا یہ جو ہے ویڈرال میتھڈ جو ہے یہ ایسی ایچ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہو چکا یہاں پہ ایڈ ہوا ہوا ہے تو ہم نے جو پیمنٹ نکالنی ہے تو اس پہ کیا چیز لگے گی ہم میں آپ کو سیدھے لے کے چلتا ہوں ویڈرال کے لیے ہم ویڈرال کرتے ہیں پیمنٹ اب یہ اویلبل میں کھڑے ہیں میرے پیسے اس کو میں نے اویلبل میں جو ہے اس کو ویڈرال کرنا ہے اس پہ کریں گے ہم کلک ٹھیک ہے اس کلک کرنے کے بعد ہم نے کہنا ہے جی گیٹ پیڈ ناؤ ٹھیک ہے ویو پیمنٹ سیٹنگ اگر ہم سیٹنگ دیکھنا چاہا رہے ہیں لیکن ہم نے پیڈ ناؤ کرنا ہے تو پیڈ ناؤ کرنے پہ ویڈرال میتھڈز ہمیں بتائے گا کیا تا ہے پینئر پہ نکالو اگر پینئر پہ نکالیں گے ہمیں کچھ شوہ نہیں کروایا گا لیکن ساری ٹو ڈالر ان کی فیز ہو چکی ٹو ڈالر فیز ہے پر ٹرنزیکشن وہ فائیور پہ تین ڈالر لیتا ہے یہاں پہ دو ڈالر ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے ریٹ وغیرہ تو نہیں بتانا کیا ریٹ لگے کیونکہ انہوں نے ڈالرز ہی دینے ہیں پینئر کو ہماری جو اکاونٹ میں جائیں گے سیکنڈ ٹھیک ہے ایچ بیل بینک ایچ بیل بینک میں جب جائیں گے تو یہاں ہماری ایک ڈالر فیز بھی لگے گی اور لاسٹ ایکسینج ریٹ جو ہے 273.45 لگے گا اور میں آپ کو ذرا یہ دکھا دوں کہ آج کی پرائس کیا ہے ڈالر کی ڈالر کی پرائس ہے 284.13 ٹھیک ہے 284 روپے تیرہ پیسے لیکن ہم بینک میں کریں گے تو یہ ہمارے گیارہ روپے کھا جائیں گے ٹھیک ہے 233 روپے پنتاریس پیسے ہمیں جو یہ دیں گے تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم یہ نہ کریں کہ ہمیں ریٹ بھی کم لگ رہا ہے اور ہمارے جو پیسے بھی لگ رہے ہیں سو ہم یہاں پہ جائیں گے بینک اکاؤنٹ اینڈن سیمن نائن تری فور ویڈرال فیز زیرو ٹھیک ہے کوئی فیز نہیں لگے گی ٹوٹل اماؤنٹ جتنی کھڑی ہے وہ میں نکال دینی ہے ٹھیک ہے یہاں میں گیٹ پیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں کم نکالنا چاہیں تو یہاں در اماؤنٹ جتنی لکھیں گے وہ آجے گی اتنی آپ کی ویڈرال ہوگی تو میں ہول نکال رہا ہوں گیٹ پیڈ ناؤ اس پہ کلک کیا تو یہ ویڈرال یہ شروع ہو گیا ہمارے جو ہے بینک کی طرف ایسی ایچ بینک اکاؤنٹ جو کہ وائز اکاؤنٹ پہ ہم نے بنایا ہوا ہے یو ایسی کا بینک اکاؤنٹ اس کی طرف ویڈرال جو ہے وہ لگ گیا اور یہ ویڈن ون ٹو ٹو ڈیز ہمارے اکاؤنٹس میں آ جاتے ہوتے ہیں اگر تو پڑھ جائے اندر سے ہفتہ اتوار پھر آپ کو لیٹک ہو جائے گا میں جمعہ جمعہ کو نکال رہا ہوں تو میرا ہفتہ اتوار اندر چھوٹی والا دن پڑھ گیا ہے مجھے ملیں گے سنوار کو لیکن آپ منڈے کو نکالتے ہو تو آپ کو ٹیوزڈے کی شام تک جو ہے یہ پیمنٹ جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے ایسی ایچ اکاؤنٹ میں یہاں پہ جیسے یہ شو ہو رہا تھا یہ ہوم پہ جاتے ہیں تو یہ فورٹی فائیو یہاں پہ شو ہو رہا تھا یہ جو بیلنس پڑا ہوا ہے تو اسی طرح سے یہ بھی آپ کو اس طرح سے شو ہوں گی یہاں پہ آپ کی جو پیمنٹ ہے یہاں پہ آ جائے گی تو یہاں سے آپ بیڈرہ کر سکتے ہو یا کسی کو بیج سکتے ہو جس طرح سے بھی نکالنا چاہو اگر ہمارے تھوڑ نکلوانے ہو تو ہم گرنس ایکسچینج کا بھی کام کر رہے ہیں آپ کو جو ریٹ ہے بینک سے زیادہ ریٹ لگے گا ٹھیک ہے لیکن آپ ہمیں بیجیں گے ہمارے وائز کے اندر ٹھیک ہے وہ کسی بھی تھوڑ آ جائے وائز میں ڈائریکٹ آپ کے پاس ہے ہم وہاں سے بیج دیں وائز ایسی ایچ میں بیج دیں جیسے بیج دیں جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم آپ کو جو ریٹ دیں گے وہ بینکنگ سے زیادہ ہوگا جیسے یہ ٹو ایٹ گیارہ روپے کھا رہے تھے یہاں سے دو سو چورہ سی روپے تھے اور یہاں پہ جب ہم نے بینک پیچے کیا تھا دو سو تیتر روپے تھے تو دو سو تیتر کی بجائے آپ کو چار پانچ روپے ایکسٹرا ہی ملیں گے پر ڈالر ٹھیک ہے اگر کسی نے پیمنٹ وغیرہ نکلوانی ہو تو وہ بھی ہم سے ربطہ کر سکتا ہے انسیس چینج کے بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اب یہ تو کام مزگ ہوگا نا کہ ویڈاوٹ فیس ہم نے نکال لی ہیں پیسے اور ہمارے ایک آنٹ میں آ جائیں گے اور ہم آگے اس کو ویڈرہ کر سکتے ہیں یا ادھر سے آپ ہمیں ویڈرہ کر آکے ہماری ترسند کر کے ادھر سے بھی آپ ویڈرہ لے سکتے ہیں تو امید تو کرتا ہوں کہ ویڈیو مزی کے رہے ہوگی کوئی فائدہ ہوا ہوگا اس کا کہ آپ پیسے جگانٹ سے جو پیمنٹ ہے اب برک سے وہ کس طرح سے نکال سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ